ہلو سٹوڈنٹس کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتے ہوں بہت اچھے ہوں گے تو آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم مائکروبز کے بارے میں پڑھنے والے ہیں مائکروبز سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں انڈسٹریل یوزز، اینزائنز، بائیو ایکٹیو مولیکیوز ان سب کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے پلس جو نیٹ سے ریلیٹڈ ایمپورٹنٹ کوشنز ہیں ان سب چیزوں کو ہم یہاں پر اچھے سے ڈسکس کرنے والے ہیں تو میرا نام ہے فرمان اور میں آپ کو پڑھانے والا ہوں کمپلیٹ بائیولوجی نیٹ کے لیے آج کا جو ٹاپک ہے بسکلی مائکروبز سے ریلیٹڈ ہے اور ایم آپ کو مائکروبائیولوجیسٹ بائی پروفیشن اور ایٹیچر تو مائکروبائیولوجی میں آپ کو میں یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے پڑھانے والا ہوں اس کو آپ بھول جائیے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر تو صرف ہم یہ پڑھنے والے ہیں زولوجی کا ایک ٹاپک زولوجی میں موٹنی میں بھی گن سکتے ہو ایسا ایسا کوئی اس کا discrimination نہیں ہے مائکروبز انڈسٹریل پروڈکٹس تو اس کو بھی یہاں سے کارڈ دیتا ہے تو انڈسٹریل پروڈکٹس میں دیکھیں گے ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس میں دیکھیں گے پلس ہم اس کو دیکھیں گے کتنے ایمپورٹنٹ پروڈکٹس بنا رہا ہے جو نیٹ میں کوشن آ سکتے ہیں ان سب کے بارے میں یہاں سے ہم ڈسکس کرنے والے سب سے پہلے بات کرتے ہیں الکوہولک بیوریجز کے بارے میں دیکھیں دوستو کیا ہے بسیکلی اگر ہم کچھ چیزوں کی بات کریں انڈسٹریل میں آج کے ٹائم پر بہت بڑے لیول پر الکوہولک پروڈکٹس ہوتا ہے الکوہول یہاں پر آپ کو یہ جو دیکھ رہا ہے یہ الکوہول پروڈکٹس بسیکلی الکوہول اتنے بڑے لیول پر پروڈیوز کیا جاتا ہے اور اتنے سارے پروڈکٹس میں یوز کیا جاتا ہے کہ اس کو آپ کو 11-12 کلاس سے یہ لوگ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور مطلب بہت ہالے لوگ ایسے ہیں جو کنزپشن بھی کرتے ہیں 11-12 کلاس سے شروع کر دیتے ہیں بہت سارے بچے الکوہول کا پروڈکشن کنزپشن پری تو پروڈکشن کیسے ہوتی ہے کیا ایمپورٹنٹ چیزیں اس میں ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں تو دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں الکوہول کی تو الکوہول کیسے بنتا ہے یہ تو ہزاروں سالوں سے ہمیں پتا تھا اگر ہم بلکل ایک دن ٹائم میں پیچھے چلے جائیں اب سے لاکھوں سال پیچھے چلے جائیں اور ہیومن ہسٹری اگر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں یا پھر ہم وید پران گرنٹ وغیرہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں الکوہول کا ذکر مل جائے گا ہاں ٹھیک ہے اس ٹائم پر کوئی اس کا بائیولوجیکل ایکسپلینیشن نہیں تھا کی اس میں کیا رییکشن ہو رہی ہے کون سے مایکرو میں یہ سب کچھ نہیں تھا لیکن ہاں ہمیں الکوہول کا ذکر ضرور دیکھنے کے لئے مل جائے گا ایکزامپل کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کوئی ایک دیوتا تھے جو مدیرہ پان کرتے تھے اندردیو تھے یا کون سے تھے جو مدیرہ پان کرتے تھے تو یہاں پر بھی آپ کو کیا مل جائے گا الکوہول مل جائے گا دیکھنے کے لئے اس میں بھی اور کیا چیزیں ہیں جیسے کی اگر آپ کچھ اور امپورٹنٹ چیزوں کو دیکھیں گے جی تو ایسے آپ کو وید پران گرمت وغیرہ میں بہت سادہ دیکھنے کے لئے یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں کہ الکوہول کا ذکر آپ کو دیکھنے کے لئے مل گیا تو اس ٹائم پر تو بائیولوجیکل کوئی اس کا ایکسپلینیشن نہیں تھا کون سے مایکروب ہیں کیا ہے ابھی کچھ سو ڈیڑھ سو دو سو سال پہلے انسانوں نے ان سب کے بارے میں جو ہے پڑھائی کرنے سٹارٹ کی ہے اس سے پہلے انسانوں کو لڑائی بڑھائی سے فرصت ہی نہیں تھی اس دیش کی جنگ چل رہی ہے اس کے ساتھ اس کی چل رہی ہے ہاں یہ ضرور پتا تھا کہ اگر ہم انگور کو سلا دیں گے تو اس سے جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا الکوہولک پروڈکٹ بن جائے گا یہ ضرور پتا تھا تو آج ہم بیسکلی بات کرنے والے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ یہ الکوہول جو ہے آخر بنتا کیسے ہے اس کی نیو کہاں سے شروع ہوتی ہے تو ایک بیسکلی فنجائی ہے جس کا نام ہے ییسٹ ییسٹ کا نام آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا ییسٹ کا نام آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا ابھی میں نے پچھلے لیکچرز میں فنجائی وغیرہ کے بارے میں بھی پڑھایا تھا تو وہاں پر بھی آپ کو ییسٹ کے بارے میں بتایا تھا ییسٹ بیسکلی ایک یونی سیلیلر فنجائی ہے اور اس کا بہت بڑا رول ہے ایک پروسس میں جس کا نام ہے کیا فرمنٹیشن اس کا ایک بہت بڑا رول ہے ایک پروسس میں جس کا نام ہے کیا فرمنٹیشن تو بہت بڑے لیول پر اگر کوئی چیز فرمنٹیشن کرنے کے لئے یوز کی جاتی ہے بچو تو وہ ہے ییسٹ اور ییسٹ کا سائنٹیفک نیم ہم بولتے ہیں کیا آپ سیکرومائیسز سیرے ویسین سیکرومائیسز سیرے ویسین مطلب ییسٹ کومن نیم ہے اور اگر اس کو ہم بریڈ بنانے کے لئے یوز کر رہے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو نان روٹی ہوتی ہے سندور میں بنتی ہے وہ میدہ میں خمیر اٹھایا جاتا ہے خمیر پاورڈر ملایا جاتا ہے وہ خمیر پاورڈر ہم نورمل لینگویج میں بولتے ہیں اس کو انگلیش میں بولتے ہیں ییسٹ پاورڈر اور ییسٹ پاورڈر کو اس میں ملانے کے بعد میں وہ اس سے چیزیں بنائی جاتی ہیں اوکے ٹھیک ہے یہ ہوگا اس کے بعد میں ییسٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا سیکرومائیسز سیرے ویسی ہے اگر اس کو بریڈ بنا رہے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ہم بریورس ییسٹ اور اگر اسی ییسٹ کو ہم یوز کر رہے ہیں کسی فرمنٹیشن میں کوئی جوسز بنانے میں اس طرح سے کسی الکوالک فرمنٹیشن وغیرہ میں اس کو بریورس ییسٹ بولتے ہیں اور اگر اس کو ہم صرف بریڈ کے لئے یوز کر رہے ہیں تو بیکرس ییسٹ بولتے ہیں سمجھ ملایا مطلب کی poquito اس کو بریورس یسٹ کرنا کسی چیز کو بریو کرنا الکہولک بریویشن ہوتا ہے بیسکلی جس سے الکہولک الکہول پروڈیوز کیا جاتا ہے تو الکہولک پروڈکٹ میں اس کو بولتے ہیں بریورس یسٹ اور اگر اس سے ہم کوئی چیز بریڈ وغیرہ کی بنا رہے ہیں تو اس ٹائم پر اس کو بولا جاتا ہے کیا بیکرس یسٹ اوکے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے ایک سیکنڈ دیجے گا زرہ مجھے ہاں ٹھیک ہے تو یہ اس کو بہت ساتھ یوز کیا تھا سیریلز میں فروڈ چوز میں ان سب کے فرمنٹیشن میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور بھی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو جیسے کی وائن اینڈ بیئر جو ہیں یہ پروڈیوز کی جاتی ہیں ویڈاوڈ ڈسٹلیلیشن اور ویسکی برینڈی اینڈ رم جو ہیں وہ ڈسٹلیلیشن کے دوارا پروڈیوز کی جاتی ہیں اب ان چیزوں کے بارے میں ہم تھوڑی سی ایسی ڈیٹیل میں چیزیں پڑھیں گے جیسے کی ان کا ایلکوہول کنٹینٹ کتنا ہے نیٹ میں کیا کوشن پوچھ جائے گا مان لیجیے اس نے آپ کو اگزام دے دیا بیئر بیئر وہ آپ کو بولے گا کس راو مٹیریل سے پروڈیوز کیا جاتا ہے ایک کوشن اور بھی ہے وہ ایسے میرے مند میں بھی آتا تھا جب میں ان سب چیزوں کو پڑھتا تھا وہ کوشن یہ تھا جن بن رہے ہیں یہ سہی رم بن رہے ہیں سب میں ییسٹ ہی یوز ہو رہا ہے جب ایک چیز ہم ایک پروڈکٹ سب میں یوز کر رہے ہیں تو یہ فائنل پروڈکٹ الگ الگ کیوں بن رہے ہیں سب میں ییسٹ ہی یوز ہو رہا ہے تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس میں جو رو مٹیریل ہے وہ ہم ڈیفرنٹ یوز کرتے ہیں ان ہر ایک الگ پروڈکٹ کو بنانے کے لیے تو ہمارے پاس نے فرمنٹیشن کے لیے تو ییسٹ ہے سب کے پاس سب کے لیے common لیکن جو raw material ہے جیسے کی جو بیئر بنائی جاتی ہے وہ ہم بناتے ہیں کس سے ہورڈیم وولگیر کیا نام ہے اس کا بارلے بارلے سے بنائی جاتی ہے بیئر کے لیے raw material بارلے ہم use کر رہے ہیں بیئر لے بولو بارلے بولو اس کو اور اس کا جو الکوہل کنٹینٹ ہے وہ لگبک تین سے چھ پرسنٹ ہے صرف ورزن ہر ایک کا الکوہل کنٹینٹ وغیرہ ڈیفرنٹ رہے گا تو بیئر کی بات ہو اچھا کتنا خوش ہو رہے ہوگے بیئر وائن رم برینڈی جن کتنا خوش ہو رہے ہوگے کیا پڑھا رہے سر مزا ہی آرہا سر پڑھانے میں موہ میں پانی آگیا اسی پانی سے کام چلا لو یہ سب پینے کی ضرورت نہیں ہے جو موہ میں پانی آیا ہے اسی سے کام چلا لو تو وائن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ریڈ گلر کی ہوتی ہے کوئی کوئی آپ نے دیکھا ہوا کسی موویز وغیرہ میں ایسے کر کے گلاس کو پکڑے رہتے ہیں وہ ایسے کر کے یہ تو بہت لمبی بوتل ہے نیچے کی طرف ایسے کر کے گلاس رہتا ہے وہ اوپر کی طرف اور اس کو پیتے رہتے ہیں اچھے سے امیر لوگوں کے چونچلے تو وائن جو ہے یہ پروڈیوز کی جاتی ہے گریپ سے اور اس کا الکوہل کنٹینٹ ہے بچو 10 سے 20% اب بات آتی ہے برینڈی کی اچھا یہ سارے پروڈکٹ ہیں کون سے الکوہلک بیوریجز ہیں یہ الکوہلک بیوریجز الگ الگ جو ہے raw material سے بنتے ہیں use جو ہے کی جاتی ہے ان سب میں یہی use کی جاتی ہے یہ جو saccharomyces cerevisi fungi ہے وہ ہی اس میں use کی جاتی ہے اوکے اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کا برینڈی کا جو الکوہلک کنٹینٹ ہے وہ ہے 60 to 70% جن کی اگر ہم بات کریں یہ rye سے بنائی جاتی ہے basically rye کے جتنے برابر کے کچھ ہوتے ہیں cereals ہو سکتے ہیں کچھ rye scale cereals کہتے ہیں کہ rye کے دانے کے برابر بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تو rye کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اس کے برابر کئی سارے cereals ہوتے ہیں مطلب کی ایسے اور بھی ویجی ٹائپ کے کچھ ہوتے ہیں تو ان سے بنائی جاتی ہے جن اور اس کا الکوہل کنٹینٹ 40% ہے اس کو پیتے ہی آپ جو ہے لڑک پڑک ہو جاؤ گے دو منٹ میں ہی آپ کو جو ہے دنیا الٹی سیدھی دیکھنی نظر آ جائے گی ہے نا اور وہ پھر پرشان ہو جاؤ گے کیا ہو رہا ہے hallucin essence وغیرہ سب چیز ہونے لگیں گی چلیے رم کی بات کرتے ہیں رم کسی کس نے three date دیکھئے three date میں کیا ہوتا ہے movie جب چلتی ہوتی ہے وائرس کے gate پر جو آمیر خان دکھایا ہے وہ اور وہ جو راجو راجو رستوگی وہ راجو رستوگی ویسیکلی کیا کرتا ہے وائرس کے gate پر سوسو کر دیتا ہے اور وہاں سے باقی پہنچ جاتے ہیں کلاس میں اور رات میں ان لوگوں نے پی ہوتی ہے صبح میں جب وائرس کلاس میں آتا ہے تو وہاں بوتل کھسک کے آگے جاتی ہے تو جو silencer ہوتا ہے وہ بوتل کو سوم کے کیا بولتا ہے سر اور بسکلی شگر کین کا جو بچا کھچا چیزیں ہوتی ہیں شگر کین کی پتیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان سے پروڈیوز کیا جا سکتا ہے کیا رم اب آپ بولو گے یہاں سے ایک چیز بہت ہی زبردست جو ہے شگر کین سے جو ایک بلیک بلیک سا پدارت بھی نکلتا ہے کچھ مٹیریل اس کو بھی یہ بولتے ہیں مولاسز اوکے ہنجی تو یہ سمجھے آپ تو بسکلی کیا ہے ابھی دیکھو کیا تھا کسی بھی چیز کو جو یہ انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں یہ بزنسمن ہوتے ہیں یہ کسی بھی چیز کو ویسٹ نہیں جانے دیتا ہے اس کا اگزامپل بہت اچھے سیم آپ کو دیتا ہوں مولو ایک کسان ہے ایک فارمر ہے اور اس فارمر نے اپنا شگر کین بیچ دیا کسی بھی انڈسٹریلسٹ کو یا کوئی بھی ایسے جو شگر کین مل ہے اس کو بیچ دیا ایک کونٹل جو تھا وہ دو ہزار کا بیچ دیا ایک کونٹل کتنے کا بیچ دیا دو ہزار کا بیچ دیا اب اس دو ہزار کے گننے سے جو وہ انڈسٹریلسٹ ہے وہ کیا کرے گا وہ اس کا جوز تو نکال کے الگ کر ہی لے گا وہ اس کا جوز تو نکال کے الگ کر ہی لے گا اس جوز کا پھر وہ بہت سارا یوز کرے گا چاہے اس سے ڈرنک بنائے گا کوئی وہ چاہے اس سے وہ شگر بنائے گا چینی چاہے اس سے وہ کوئی سیرپ بنائے گا اس کے ملٹیپل یوزز وہ کرے گا ساتھ ہی میں اس سے کچھ یہ سب چیزیں نکلتی ہیں مولیسس کوئی ایک ڈیفرنٹ پروڈکٹ ہو گیا یہ یہ اس نے بنایا اس دو ہزار کے گننے سے جو اس نے یہ بنایا اس نے اس کو بنایا کس کا پانچ لاکھ کی یہ ساری چیزیں بنا دی دو ہزار کے گننے سے دیکھ رہو کتنا بینیفٹ ہے اس کے بعد اس نے کیا کیا جو کچھ ویسٹ مٹیریل بچ گیا جو گننے کا چھلکا وغیرہ ہوتا ہے آپ کو بھی لگتا ہوا کہ اسے فینک دیتے ہیں نہیں اس کو وہ لوگ نہیں فینکتے ہیں گرین کلر کا وہ ہوتا ہے جب وہ ہوتا ہے تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے ہم بولتے ہیں کہ سیلیولوز سیلیولوز تو سیلیولوز کیا ہے ایک طرح کا کاربو ہائیڈریٹ ہے سیلیولوز اور سیلیولوز ہیومن بوڈی جو ہوتی ہے سیلیولوز کو ڈائجسٹ کرنے میں انیبل ہے اسی لیے ہم گرین چیزوں کو ڈائریکٹلی نہیں کھا سکتے کیونکہ ان میں سیلیولوز کافی زیادہ ماترہ میں پریزنٹ ہوتا ہے سیلیولوز کو بریک کرنے کے لیے سیلیولوز میں ایک بونڈ ہوتا ہے بسکلی کیا ہوتا کیا بولتے ہیں اس کو بیٹا ون فور لنکیج اس بونڈ کو بولا جاتا ہے اور ہیومن بوڈی اس بونڈ کو بریک نہیں کر سکتی یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہے یہاں سے ہیومن بوڈی اس بونڈ کو بریک نہیں کر سکتی تو کیا ہوتا ہے جائز اس سیلیولوز کو جب یہ گنے میں پریزنٹ ہے تو کیا کرتے ہیں ایک انزائن ہے جو اس سیلیولوز کو ڈائجسٹ کرتا ہے اس انزائن کا نام ہے کیا سیلیولیز اس انزائن کا نام ہے سیلیولیز تو سیلیولیز کیا کرے گا سیلیولیز اس سیلیولوز کو ڈائجسٹ کر دے گا بریک کر دے گا اور اس کو جو ہے بلکل اگزم سیمپل مونومور یونٹی پہ توڑ دے گا اب ہم اگر بات کریں ایک سیمپل چیز جس کو ہم بولتے ہیں کیا فرمنٹیشن 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 بسیکلی کیا ہے گلوکوز سے گلوکوز سے کیا بناتے ہیں ہم پائیروویٹ بناتے ہیں اور پائیروویٹ سے کیا بناتے ہیں ہم پائیروویٹ سے ہم ایلکوہول بناتے ہیں ایتھنول جس کو کیا بولا جاتا ہے ایتھنول یہ ہوتا ہے فرمنٹیشن تو بسیکلی گلوکوز کا بریک ڈاؤن ہے پائیروویٹ میں اور پائیروویٹ سے پھر بن رہا ہے ایلکوہول اور جو ہم بات کر رہے تھے سیلیولوز کی سیلیولوز بھی کیا ہے ایک طرح کا شگر ہے کاربوہولیٹ کو شگر ہی بولا جاتا ہے تو جب ہم سیلیولوز کو توڑتے ہیں تو وہ ایک شگر میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس سے کیا گریں گے اگین وہ جو کھراب چیز تھی جو پتے بچ گئے تھے شگر کے ان کے اس کو ہم نے کیا کیا سیلیولیز اینزائن کی مدد سے توڑا اس کو ایک دم سیمپل شگر میں کنورٹ کیا اور سیمپل شگر سے پھر ہم نے اس کو کیا بنایا پائروویٹ بنایا یہاں سے پھر ہم نے اس کے پائروویٹ سے پائروویک ایسیڈ وغیرہ بھی بنایا کچھ انزائنز بھی بنایا اور پھر ہم نے اس کو اگین کیا بنایا وہاں سے الکوہول بھی بنایا اب بتاؤ ایک کسان نے جو ایک گنے کو دو ہزار روپے میں بیچا تھا اس کسان کو صرف دو ہزار روپے ملے لیکن اس جو وہ انڈسٹریلس تھا وہ بزنسمن تھا اس نے اس کے اوپر ریسرچ کیا اس چیز کو یوٹیلائز کیا اچھے سے اور اس دو ہزار روپے دینے کے بعد کسان کو ان دو ہزار روپے سے اس نے اس سے کم سے بھی کم جو ہے لاکھوں روپے کمائے لاکھوں روپے کمائے اس نے اس اس سے اس اس کالل بزنس تو اس طرح سے چیزیں انڈسٹری وغیرہ میں کی جاتی ہیں that is why we are teaching you this kind of material اور نیٹ کے point of view سے بھی امپورٹنٹ ہے now as you can see here this is a beautiful picture from انڈسٹری as you can see here these are the pictures of fermenters ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا fermentation کے بارے میں تو fermentation کے بارے میں آپ کو بتا دیا لیکن وہ fermentation ہوتی کہا ہے basically یہ ایک ٹھیک ہے اوکے تو یہ جو آپ کو یہاں پر دکھ رہے ہوں گے یہ چھٹے چھٹے container ہیں یہ basically کیا ہیں guys یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بولتے ہیں fermenter یہ container کے جیسے ہی ہے اس میں ہم نے yeast بھی ڈال دیا اس میں ہم نے raw material بھی ڈال دیا اب اس کو ہم ایک proper temperature دے رہے ہیں proper moisture دے رہے ہیں proper nutrition دے رہے ہیں تب اس کے بعد fermentation کے بعد جو ہم نے بولا تک glucose سے pyruvate اور pyruvate سے alcohol تب اس میں وہ ساری کی ساری reaction اس کے اندر ہوگی اور اس کے اندر سے وہ reaction ہونے کے بعد میں کیا ہوگا پھر آگے جائے گی reaction اور ہم اس سے جو product ہے ہمارا final product وہ ہم opt-in کر لیں گے اوکے تو ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو fermenter کا تھوڑ آپ ہمیں idea دے دیتا ہوں کی fermenter کیا ہے basically اگر میں آپ سے بات کروں کوئی اس طرح کا میں نے آپ کے سامنے ایک container بنایا ہے ایک اس طرح کا container ہے یہاں پر بھی اوپر ایک involve لگی ہوئی ہے اور یہاں سے ہم کیا کریں گے اس میں کوئی بھی raw material yeast کے ساتھ میں مان لو ہمیں کیا چاہیے تھا کوئی بھی رم چاہیے تھا تو ہم نے rice scale کا کیا کر دیا کوئی بھی اس میں serial ڈالا لگا ہوا ہے یہاں پر water کے لئے inlet لگا ہوا ہے اس میں اندر ایک کئی بار پنکھے ٹائپ کا بھی کچھ لگا ہوا ہوتا ہے جو کی ایسے ایسے گھومتا ہے تاکہ ان سب چیزوں کو واپس میں mix کرتا رہے اور جب یہ چیزیں complete ہو جاتی ہے تو یہاں پر ایک wall لگا ہوا ہوتا ہے جب product بنتا ہے تو product کو کھول کے یہاں سے نکال سکتے ہیں تو یہ ہے basic idea کس fermenter کا یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب یہاں پر یہ picture آپ کو نظر آ رہی ہے ایک full scale ایک industry کی photo ہے آپ نے اکثر روڈ روپے سے دور سے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی آپ نے کئی بار دیکھی ہوں گی اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے تو آپ نے دور سے دیکھ نہیں لیکن آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ ہے 1942 میں جب انڈیا اپنی آزادی کے لئے سٹرگل کر رہا تھا اس ٹائم پر ایک سائنٹسٹ ہے جن کا نام تھا سیلمان 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 کچھ بھی بھول سکتا تو اپنے لوگ ایسے یاد رکھیں گے آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا سلمان خان کے بارے جو ایکٹر سیلمان خان تو اس کو کیسے بولتے ہو مزاق میں نام لیتے سیلمان بھوئی بھوئی تو سیلمان وکس من سیلمان وکس من اس کو بولتے ہیں اور اس نے نام دیا تھا انٹی بار اس نے ڈسکور نہیں کیا تھا ڈسکوری کی ایک الگ کہانی ہے ڈسکوری کی کہانی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں ڈسکوری کی کہانی انٹریسٹنگ ہے وہ بھی کافی زیادہ تو انٹی بائیوٹک اور جو ٹرم تھا سیلمان وکس من نے دیا 1942 میں اب یہ کیا ہے بیسکلی تھوڑا سا پہلے اس کے بارے میں آپ کو بتا دے ہوں انٹی بائیوٹک کا مطلب آخر کیا ہوتا ہے یا آپ کے لئے سمجھنا بہت زیادہ ضرور ہی ہے تو انٹی بائیوٹک جو ہے وہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہوا ہیں انٹی پلیس بائیوٹک اوکے تو دو ورڈ یہاں پر آ گئے ہیں اب انٹی کا مطلب ہوتا ہے کیا اگینسٹ اگینسٹ اور بائیوٹک کا مطلب ہوتا ہے کیا لائیو تو کیا مطلب بنا اگینسٹ لائیو مطلب کی ایک ایسا کومپوننٹ جو کی لائیو کے اگینسٹ ہے یہ لائیو کو سپورٹ نہیں کرتا یہ اس کے اگینسٹ ہے اب آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے سن کر سر انٹی بائیوٹک تو اچھی دوائی ہے جو کی کے اگینسٹ ایسی دوائی جو لائیو کے اگینسٹ ہے جو اگر آپ نے آدھوری انفورمیشن لی ہے تو وہ آپ کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے خطرناک کیوں ہو سکتی ہے آپ نے یہاں سے پڑھ چلے گئے کی جو ہے یہ اگینسٹ لائیو ہے لیکن آپ نے یہ نہیں پڑھا کیوں ہے کیسے ہے تو جب یہ اس کی ڈسکوری سے ریلیٹڈ ہے میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں سب سے پہلے تو بات یہ ہے جو سب سے پہلی انٹی بائیوٹک تھی اس کو discover کیا تھا کیا سر الیکزینڈر فلیمنگ نے اس پہلنگ پہ مت جانا یاد رکھنا الیکزینڈر فلیمنگ نے اس کو discover کیا تھا سب سے پہلی انٹی بائیوٹک کو بسی الیکزینڈر فلیمنگ تھوڑی سی اس کی انٹری سنگ ہے الیکزینڈر فلیمنگ جو تھے وہ ایک سٹیفائیلو کوکائی بیکٹیریا کے اوپر ورگ کر رہے تھے کافی سال سٹیفائیلی کوکائی وغیرہ تھی اس سٹیف کی وہ انہوں نے کیا کیا اس پیٹری پلیٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیا دھویا نہیں اپنا گرو کرنے کے بعد میں آپ نے کیا دیکھا ہے ہمیشہ اگر گھر میں بھی آپ نے کوئی بریڈ وغیرہ رکھ دیا ہے تو اس رکھے ہوئے بریڈ میں کیا اس کو انہوں نے دھویا نہیں اور اس میں کیا ہوگا کچھ ٹائم پر اس میں فنگس گروت ہو گئی ایک سپیسیفک پوائنٹ پر کیا ہو گیا فنگس گروت ہو گئی تھوڑا سا اس کو زوم کر لیتے ہیں اپن ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ میں آرہ ہوگا اس میں کیا ہوگئی فنگس گروت ہوگئی تو جس بھی ایریے میں فنگس گروت ہوئی تھی اس ایریے میں جتنے بھی بیکٹیریا تھے وہ سارے مر گئے تھے اور اس کے آس پاس جو بھی تھوڑے بہت بیکٹیریا تھے وہ سب ختم ہو گئے اب الیکزینڈر فلیمنگ جو تھے وہ اس چیز انہوں نے کیا observe کیا کہ ایک کیا تھی مولڈ کی کولونی جو تھی وہ اس پر گرو کی ہوئی ہے بریڈ مولڈ بولتے ہو ایک کولونی یہاں پر گرو کی ہوئی ہے اور اس کولونی یہ جہاں پر بھی گرو کی تھی اس کے اندر کے آس پاس جتنے بیکٹیریا تھے وہ سب آیا کہ یہ اس میں سے ایک کوئی ایسا کیمیکل سکریٹ ہو رہا ہے جو کی کیا ہے بیکٹیریا کو مار دے رہا ہے تو بیسکلی اگر ہم بہت 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 زیادہ بیسک چیز کے بارے میں بات کریں کی لائف کیا ہے لائف کہاں سے سٹارٹ رہی تو بیکٹیریا ہی تو تھے سب سے پہلے جہاں سے evolution ہوا ہے تو یہ ہے کیا لائف تو انٹی بائیوٹک کیا تھا انٹی بائیوٹک یہ تھا کہ جب اس کی discovery ہوئی تو انہیں بیکٹیریا کو مار دیا یعنی کہ ایسی دوائی ہے جو اس بیکٹیریا کو مار رہی ہے اس لائف کو ختم کر رہی ہے یہ سے اس چیز کو دیکھ کر اس کا نام پڑ ہے انٹی بائیوٹک مطلب کی لائف کے اگینس لیکن کس کی لائف کے اگینس بیکٹیریا لائف کے اگینس بیکٹیریا لائف کے اگینس بڑ اگینس بگٹیریا لائف لائف کیس اگلی لائف یہ جو کیمیکل ہے لائف in case of ہیومن اور اینیمول اگلی یہ سمجھ میں آگیا آپ سب کو ہیومن اور اینیمول کے کیس میں پرو لائف کے جیس ایکٹ کرتا ہے لیکن نام انٹی بائیوٹی کی ہے کیونکہ یہ بیکٹیریا لائف کے اگینس ہے تو چلو ایک اور چیز یہاں سے انٹرسٹنگ بتاتا جب یہ ڈسکوری ہوئی انہوں نے بیکٹیریا سپیشیز کے اوپر ورگ کر رہے تھے جس کا نام تھا سپیف آئیلو کو کی اور اس میں انہوں نے مولڈ کو observe کیا پھر انہوں نے بتایا کچھ ایسا کیمیکل سکریٹ کر رہا ہے جس سے لائف مر جا رہی ہے بیکٹیریا ختم ہو جا رہے اس کے بعد کچھ سائنٹس تھے جنہوں نے اس کو اچھ تک ڈسکور کیا لیکن ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے جو آپ کے نیٹ میں بھی کافی حد تک پوچھا جاتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے ورڈ کو سرنڈ پیٹی سرنڈ کا مین ادیش نہیں تھا بٹ لک بائی چانس وہ چیز اس سے ڈسکور ہو گئی دنیا میں جتنی بڑی ڈسکور ہیں وہ ساری کے ساری لک بائی چانس ہی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ورڈ غلط ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ورڈ غلط ہے کیوں یہ اس لئے غلط ہے اگر الیکزینڈر فلیمنگ اس ٹیف کی سپیشیز کے اوپر ورک نہیں کر رہے ہوتے پچھلے پانچ دس سالوں سے تو کیا وہ یہ اوبزور کر پاتے کہ مولڈ نے اس کے بیکٹیریا کو مار دیا وہ اس فیلڈ میں ورک کر رہے تھے کیا کوئی مزدور یہ لکوائی چانس کر سکتا تھا نہیں لکو بنتے ہیں جب کسی انسان نے جی توڑ محنت کی ہو سال و سال رات و رات دن رات محنت کی ہو تب جا کے وہ ایک مومنٹ آتا ہے کہ اس کو کچھ چیز سمجھ میں آتی ہے اور دوسرے لوگ اس کو کیا بول دیتے ہیں سیرنڈی پیٹی بول دیتے ہیں کہ لکوائی چانس ہو گیا انہیں کیا پتا کہ کتنی رات گوائی ہیں اس انسان نے اس ایک چیز کے لیے یہ سٹیک کے اوپر اگر ورک نہیں کرتے تو مول کو بھی وہ نہیں سمجھ پاتے اور یہ جو مول تھا یہ تھا اس کا نام تھا پینی سیلیم پینی سیلیم نوٹیٹم پینی سیلیم نوٹیٹم تو اس طرح discovery ہوئی کس کی انٹی بائیوٹک تو گائز اس میں دیکھو یہاں پر کیا ہے اگین لائف کا بھی میں نے بتا دیا ہے اور پرو لائف کا koncept بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس میں کچھ اور چین ہاورڈ فلورے نے اس کے اوپر extensively work کیا اور اس کو discover کیا پہلے اس کو extract کر لیا تب تک یہ پتا تھا کہ کوئی chemical ہے لیکن انہوں نے اس کو extract کر لیا پینیسیلیم نوٹیٹم سے پینیسیلین کو اور ان کو بعد میں اس کے لیے Nobel پرائز بھی ملا 1945 میں ارنس چین اور اس کے بعد فلیمنگ کو بھی ملا تھا اور کیا ہوا تھا اس ٹائم پر دیکھو جب یہ دوائی discover ہوئی تھی میں آپ سے ایک date کے بارے میں discuss کرنا چاہا رہا تھا یہاں پر آپ دیکھو 1942 لکھا ہوا ہے جو اس کا نام دیا گیا تھا اس ٹائم پر یہ دوائی بلکل اگر میں ایک لیب کے اندر تھی صرف ایک لیب کے اندر لیکن کیا ہوا تھا اس ٹائم پر ایک بہت زیادہ بڑا وار چل رہا تھا جس کو ہم کہتے ہیں ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار سیکنڈ بہت بڑے لیول پر چل رہ زخمی ہو رہے تھے بہت زیادہ اور کیا کیا جب یہ پہلی بار دوائی آئی جس کو بھی ورنڈ ہوتا ہے آج ہم کتنے ایزی کہہ دیتے ہیں کہ کسی چوٹ لگ گئی ہے تو جاؤ جا کے انٹی وار لگوالو کتنا ایزی ہوتا ہے ٹیٹنس کا انجکشن لگوالو اس کے زخم ہو گیا تھا اس کا مطلب تھا زیادہ بڑے وونڈ کا مطلب کیا تھا تو جب یہ پہلی بار دوائی ڈسکور ہوئی اور کیوں ہوتی تھی کیونکہ اس زخم میں کیا ہو جاتا تھا بیکٹیری ریل انفیکشن اور یہ انفیکشن اتنا زیادہ فیل جاتا تھا کہ مر جاتے تھے روک سکتی ہے اور امریکن سولجر کے اوپر ورلڈ وار سیکن کے ٹائم پر اس کو یوز کیا گیا اور اس ڈرگ کے زبردست ریزلٹ تھے اتنے زبردست ریزلٹ تھے کہ آج یہ دوائی کھائی چونکہ پہلی بار کوئی ایسی دوائی آئی تھی جو بیکٹیری کو مار رہی تھی بیکٹیری کے اندر کوئی ریزلٹ اس کا نہیں تھا جیسے آج کے ٹائم پر ہم بولتے ہیں کہ ڈرگ ریزلٹ ٹی بی ہو گئی ہے ایسا اس ٹائم پر کچھ نہیں تھا پہلی بار یہ دوائی آئی تھی بیکٹیری فٹا وڑ مر رہے تھے زخم ٹھیک ٹھیک ہو رہے تھے تو اس ٹائم پر اس دوائی کو ایک نام دیا گیا اور وہ نام کیا تھا میج ڈرگ تو اس دوائی کو انٹی بائی کو کئی بار نیٹ میں پوچھ لیتے ہیں کہ کس نام سے بلایا جاتا ہے تو یہ آپ یاد رہو گے اس کو میج ڈرگ کے نام چھوٹا سا ہوم ورک دیتا ہوں یہ دو دو کلر کا چلتا یہ پہن ہمیشہ ٹھیک ہے میں آپ کو ایک ہوم ورک دیتا ہوم ورک یہ ہے آپ کو اپنی نوٹ بک میں چھوٹے سی نوٹ بنانے ہیں اور اس میں آپ یہ لکھنا ہے کہ آپ کو کم سے بھی کم پانچ انٹی بائیٹکس کے نام لکھنے ہیں اور ان کا آپ کو کیا لکھنا ہے کہ کس اورگینزم سے وہ پروڈیوز کی جا رہی ہیں کچھ انٹی بائیٹکس ایسی ہوتی ہیں جو بیکٹیریا سے بھی پروڈیوز کی جاتی ہیں تو آپ کو پانچ نام لکھنے بنانی ہے لسٹ اچھے سے کیونکہ یہ نیٹ میں آپ سے پوچھ جا سکتی ہیں اس کے بعد میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اورگینک ایسیڈ کے بارے میں بیسکلی کیا ہے دیکھو مائکروبز تو مائکروبز سے ہی ایسی ہوا ہوا ہے ہی ہی مائکروبز سے ہی بنے ہیں ایسا ہم سب جانتے ہیں لیکن پچھلے سو ڈیوڑ سو سالوں میں مائکروبز کے اوپر جو ریسرچ ہی ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اتنے سارے پروڈکٹ سے اب سے پہلے بھی وہ سب بھی مائکروبز سے ہی بنے تو مائکروبز پلے ایمپورٹنٹ رول in ڈی ایمز ایمز ہماری لائف کو ایزی بنانے کے لیے بہت زیادہ مائکروبز کا یوز کے جاتا ہے آپ لوگ بھولیو گے سر مائکروبز کتنے اچھے سے نا ریلیکس ہوگے پڑھا رہے ہیں اس کو ہاں میرا یہ سبجیکٹ ہے اچھلی آئیم پوسٹ گریجویٹ مائکروبی آلوجی تو مجھے یہ citric acid ہے ہم اس کے کچھ چیزوں کے لئے بارے میں بات کریں سب سے پہلا کی اس کا کیا ہے پروڈیوسر آرگینزم کون سا ہے یہ کس سے پروڈیوس کی جاتی ہے کس سے پروڈیوس کرتے ہے اس کا اور اس کے use کیا ہے اس کے use کے بارے میں کچھ یہ دو تین چار چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھ نے والے جیسے کی citric acid ہے basically it is obtained by the process of fermentation کس کیس کا fermentation کرتے ہیں ہم سکروز کا fermentation کرتے ہیں اور سکروز کے fermentation سے ہمیں کیا ملتا ہے citric acid ملتا ہے اور آپ کو مجھے اس کا جو ابھی آگے ہم پڑھیں گے اس کا producer organism کے بارے میں آپ کو دکھاؤں گا وہاں اس کا پڑھیں گے اور اس کا بہت سارے اس کے uses ہیں it is used to make medicines flouring extract food candies ink and dying وغیرہ میں بہت سارے اس کے use ہیں اور اس کے بعد میں second number پر آتا ہے acetic acid یا جس کو بولتے ہیں vinegar یا جس کو normal language میں بولا جاتا ہے سرکہ سرکے کے بارے میں لال سرکہ کالا سرکہ transparent سرکہ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو بسی کلی رکھا جاتا ہے کیا acetic acid کی category میں ایک سیکنڈ بچوں تو acetic acid بسی کلی کیا ہے vinegar production جو ہوتا ہے وہ دو طرح سے convert کیا جاتا ہے سب اس میں دو step ہے جانتے ہیں اس سے پہلے اتنا زیادہ اس کے اوپر scientific study نہیں تھی ٹھیک ہے تو سرکے کے بارے میں بات کرتے دو step ہے پہلا step تو کیا ہے yeast convert کرے گا sugar کو کس میں alcohol میں کرے گا alcoholic fermentation کے دوارہ یہ تو بہت simple سا ہے جو میں کنورٹ کر دے گا اس کے بعد second step کیا ہے alcohol کا oxidation ہوگا کس میں acidic acid میں اور اس میں bacteria use ہوتا ہے جو نیٹ میں پوچھا جاتا ہے بچھو یہ کون سا bacteria ہے acetobacter acetai is the main organism جو کی alcohol کو acidic acid میں convert کرے گا اب یہاں سے ایک question اور آتا ہے کی ایک ایسا product ہے جس کا نام ہے vinegar اور اس کے production میں دو micro organism use کیے جاتے ہیں اور ان دونوں micro organism کا نام آپ کو بتانا ہے options میں ایک ساتھ دو دو نام دے دیں گے تو آپ کیسے اس کو یاد رکھوگے تو آپ اس کو simple سے یاد رکھوگے first step میں yeast ہوتا ہے اور second step میں جو اس میں use ہوتا ہے acetobacter acetide یہ سمجھ میں آگیا آپ کو vinegar کا اگر آپ نے کھایا ہے تیسٹ کیا ہے تو بہت خٹا سا ہوتا ہے تو اس کو sour wine کا نام بھی دیا جاتا ہے اور کیا ہے microbial fermentation سے ہی یہ بنتا ہے اس کے بعد چیزے ہیں لیکٹک ایسٹ میں کیا ہے دیکھو ہم نے اب سے پہلے یہ بھی پڑھا ہوگا یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے گھر میں جو milk ہوتا ہے milk سے بنائی جاتی ہے curd اور curd میں لیکٹک ایسٹ پریزنٹ ہوتا ہے اور ایک بیکٹیریا ہے جس کو ہم بولتے ہیں لیکٹو بیسلس اس سے یہ لیکٹک ایسٹ کی پروڈکشن ہو سکتی ہے یا milk سے curd کا بننا لیکٹو بیسلس بیکٹیریا کی بجان سے ہوتا ہے بٹ ایک بیسلس لیکٹک ایسٹ 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 تو وہ فرمنٹیشن کی دوارہ ہی بنائی جاتی ہے بڑے سکیل پر بہت بڑے بڑے فرمنٹرز ہوتے ہیں ان میں یہ سارے پروسس کی جاتی ہے اور لیکٹک ایسٹ انڈسٹ میں بنانے کے لیے جو ہم مائیکروب یوز کرتے ہیں اس کا نام ہے لیکٹو بیسلس بلگیریس اور ایک دوسرا بیکٹیریہ ہے سٹریپٹو کوکس لیکٹیس ان دونوں بیکٹیریہ کو اگر ہم فرمنٹیشن میں رو مٹیریل ڈالیں گے کورن سٹار یا پھر مولیس یا پھر پوٹیٹو یا پھر وے تو اس سے پروکشن ہوتی ہے کس کی لیکٹک ایسٹ کی یہ یاد رکھنے آپ کو سارے کے سارے نام بہت اچھے سیاد رکھنے ناؤ لیٹس ٹرک بیٹائرک ایسٹ سو بیسکلی دیس اپٹین بائی بیکٹیڈیا کیا نام ہے اس کا کلو سٹریڈیم بیٹائیلی کم اچھا کلو سٹریڈیم کے بارے میں آپ سے پہلے بھی سنا ہوگا کلو سٹریڈیم کیا کرتا ہے کلو نام کس نام سے بلائے جاتا ہے بورٹیولیزم کے نام سے بھی اس کو بلائے جاتا ہے بورٹیولیزم کے نام سے بھی اس کو بلائے جاتا ہے اور کیا ہے بورٹیولیزم ایک اس کا بیکٹیریا جو ہے کوزیٹیو اورگینیزم جو ہے وہ کلوز ٹریڈیم بوٹیولینم تو کلوز ٹریڈیم کی ایک اسپیشیز بیوٹائیلیکم سے بن رہا ہے بیوٹائیلیک ایسیڈ اور ایک اسپیشیز ایسی ہے جو کی فوڈ پویسنگ کوز کر رہی ہے بوٹیولیزم جس کو کہا جاتا ہے as you can see here here is a list of organic acid اور ان کے sources کیا ہیں bacteria یا fungi کونسا ہے کونسے microbes سے یہ پروڈیوز ہوتی ہے چار کے نام یہاں پر دیئے ہوئے ہیں the first one is citric acid as you can see here citric acid is produced by fungus aspergillus niger یہ وہاں پر میں نے mention نہیں کیا تھا بڑھ یہاں پر mention کیا ہوا ہے تو آپ لوگ یاد رکھیں گے the second one is basically acetic acid جس کو vinegar بولتے ہیں اس کے لئے bacterium اس میں دو ہیں first step میں yeast ہے second step میں acetobacter acid ہے then we have lactic acid lactic acid کے لئے بھی دو بیکٹیریا ہیں ایک تو ہے lactobacillus bulgaris and second one is streptococcus lactis and fourth one is butyric acid which is produced by bacterium clostridium butylicum i hope this is clear now let's talk about a few of enzymes which are mentioned in your syllabus جو کی آپ کے نیٹ کے لئے پوچھے جا سکتے ہیں اور آپ کو یہ یاد کرنے چاہیے بہت اچھے سے enzymes کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کافی ساری چیزوں میں enzymes کا use کیا جاتا ہے medicines میں use کیا جاتا ہے juices وغیرہ میں use کیا جاتا ہے بہت بڑے level پر use کیا جاتا ہے cooking وغیرہ میں بھی ڈالے جاتے ہیں جیسے کی juice وغیرہ میں pectinase اور protease enzyme وغیرہ use کیا جاتے ہیں ایک اور بہت زبردست enzyme ہے streptokines جس کی medical economic importance بہت زیادہ ہے اس کو اور کیا بولتے ہیں tissue plasminogen activator TPA enzyme کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے basically کیا ہوتا ہے آپ نے ایک word سنا ہوگا myocardial infarction myocardial infarction جو کہ یہاں پر mention بھی کیا ہوا ہے تو یہ myocardial infarction کیا ہے مطلب کی جو لوگ جن لوگوں میں ملو یہ آپ کا heart ہے heart ہے ایسے نہیں ہوتا ہے کیا سمجھے لگے میں بھی کہاں پہنچ گیا تو اس طرح کا کوئی structure ہے آپ کا یہ بھی نہیں ہے الٹا ہاتھ پڑ رہا ہے ادھر سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح کا heart ہے آپ کا یہ ایسے کر کے اس میں chambers وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور یہ function کر رہا ہے بہت اچھے سے کیا ہوتا ہے یہاں سے جو vessels نکلی بھی ہیں یہ سارے کے ساری ان میں بیچ میں کیا ہوتا ہے کوئی clot بن جاتا ہے کسی بھی چیز کا یہ vessels بلوک ہو جائیں ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی motor کا pipe ہے اس pipe میں کوئی blockage ہو جائے تو پانی اوپر ٹنکی میں نہیں جا سکتا same goes with heart and blood اگر کوئی ایک جگہ پر blockage ہو جائے اس vessel میں تو یہاں پر یہ supply رکھ جاتی ہے اور اس طرح کے process کو بولتے ہیں اس طرح کے یہ جو condition ہے اس کو بولا جاتا ہے کیا myocardial infarction اور myocardial infarction سے سیدھا سیدھا کیا ہوتا ہے بچوں heart attack اور پھر انسان کی death ہو جاتی ہے ویقتی ختم تو اس چیز سے بچنے کے لیے جن لوگوں میں اس طرح کی problem آ رہی ہے blood clot بن رہے ہیں جو یہ clot بن رہے ہیں ان clots کو remove کرنے کے لیے ایک enzyme ہے جس کا نام ہے streptokinase یا پھر tpa tissue plasminogen activator tpa enzyme تو بیسیکلی اس کو use کیا جاتا ہے اس کو patient کو دیا جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتے ہیں clode جو ہوتے ہیں وہ remove ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ question پوچھا جا سکتا ہے نیٹ میں بہت زیادہ important ہے 4 star لگا لینا اس question پہ اب اگر میں next کی بات کروں تو ایک ہے کیا cyclosporin A cyclosporin A کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو cyclosporin A last time کا جو نیٹ ہوا ہے اس میں بھی یہ question پوچھا گیا ہے 2022 کے نیٹ میں یہ question پوچھا گیا ہے cyclosporin A کے بارے میں کی cyclosporin A کیا ہے تو basically ایک immunosuppressive agent ہے کیا ہے ایک immunosuppressive agent یہاں پر جو word دیا ہوا ہے immunosuppressive suppressive مطلب کی کچھ نہ کچھ تو ایسی چیز ہے جو immune system کو suppress کر رہی ہے suppress کا مطلب ہے دبا دینا کام نہ کرنے دینا تو cyclosporin A ایک immunosuppressive agent ہے مطلب کی immune system کو دبا دے گا کام ٹھیک سے نہیں کرنے دے گا اور اس کا اگر آپ ہمیں دوسرے میں ڈالنی ہے کتنا ہی بھی اس کا match کر جائے فیکٹر لیکن تب بھی وہ رہے گے ہماری body کے لئے کسی دوسرے کی kidney So اس condition میں کیا ہوتا ہے جو یہ immune system ہے ہمارا وہ kidney کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس kidney کو بچانے کے لئے یہ cyclosporin A medicine دی جاتی ہے کسی بھی patient کو تاکہ immune system ٹھیک سے کام نہ کرے اور جو kidney ہے جب body کے ساتھ fully compatible نہیں ہو جاتی ہے تب تک immune system کو تھوڑا روکا جا سکے تو organ transplantation میں بہت زیادہ use کیا جاتا ہے اور یہ cyclosporin A جو ہے ایک بہت ہی ضبردست اس کا جو positive organism ہے اس کو basically کس سے produce کیا جاتا ہے trichoderma poly sporum نام کی فنگس ہے اس فنگس سے اس کو produce کیا جاتا ہے تو ہم بات کر رہے تھے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے سائیکل ایک yeast سے produce کیا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ پروڈیوز کیا جاتا ہے اور اس کو ہم use کرتے ہیں جن لوگوں میں آپ نے آج کب سنا ہوگا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے ہارٹ اٹیک آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو کولیسٹرول لورنگ ایجن کے طور پر اس کو use کیا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ آپ کے نیت کے point of view سے سو guys this was all about this lecture اگر آپ کو اور بھی چیزیں آگے آتی رہنگی وہ next lecture میں وہ بھی cover کریں گے تو affinity پر آپ سارے notes بھی ملیں quality education quality lectures بھی ملیں سب کچھ doubts اگر آپ clear کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا neat clear کرنے کی ذمہ داری ہم آپ کے لئے صرف آپ کو ہمارے ساتھ میں جڑے رہنا ہے چلیے thanks for watching this lecture